ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی پاکستانی نجاز سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کانسلر واجد خان برنلے سے میر منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے برنلے سے کم عمر ترین میر منتخب ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کیا تفصیلات راجہ واجد کس رپورٹ میں پاکستانی نجاز سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کانسلر واجد خان برنلے سے میر منتخب ہو گئے ہیں واجد خان کو برنلے سے کام عمر ترین میر منتخب ہونے کا بھی احزاز حاصل ہو گیا ہے واجد خان کا تعلق پاکستان کے زلہ گجرات کی تحصیل خاریاں سے ہے کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے باعث واجد خان نے برطانوی تاریخ کا پہلا ورچول حلف بھی اٹھایا واجد خان، برطانوی تاریخ کا پہلا ورچول حلف بھی اٹھایا نائٹی ٹو نیوز سے بات چیت کرتے ہو واجد خان کا کہنا تھا کہ برنلے کا میر منتخب ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑے احزاز کی بات ہے وہ برنلے کے لوگوں کی مضبوط آواز بنیں گے میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے اور آنر ہے کہ میں برنے کا میر منتخب ہو چکا ہوں میں اتحاری مشکور ہوں نائٹی ٹو نیوز کا اور دوسری جو پاکستانی انٹرنیشنل چانلز کا جو ہمیشہ میرا کام کو ہائلائٹ اور اپلیشیٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں مہینوں میں اور اس سال میں میں بہننے کے لیے مضبوط آواز بنوں گا اور میں اپنی وائف اور میرے اس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آج میرے اس بھی بن چکی ہیں واجد خان نے اپنے دو سالات دور میں بہحسیت رکن آف یورپین پارلیمنٹ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جس کی بنا پر پاکستانی حکومت کی جانب سے انہیں ستارہ قید عظم سے بھی نواز آ گیا واجد خان کی اہلیہ میرس انم خان کا کہنا تھا کہ ہماری فیملی کے لیے یہ فخر کی بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی کشمیریوں اور ان لوگوں کی مضبوط آواز بن سکیں جنہیں اس کی ضرورت ہے شوبہ چاہے کوئی بھی ہو واجد خان جیسے اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنے وطن کا نام روشن کیا ہے راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز برنلے